بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلی کے فراہمی میں مسئلہ ہے ترسیل کے اندر مسئلہ ہے یا بجلی پیدا کرنے میں مسئلہ ہے یا پھر تمام کی تمام فگرز پروائیڈ کرنے میں مسئلہ ہے مسئلے کی طرف کچھ انٹی ڈی سی نے روشنی ڈالیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب اپنے جوائن کیا سوہیل صاحب starting from you کیا کہتی ہے انٹی ڈی سی انٹی ڈی سی نے چندر اس قبل بھی ایک سٹوری کی تھی پاکستان کے اندر جو بجلی کی طلب کا ایک بہت بڑا ایک موما بناوا تھا کہ بجلی کی طلب ہے کتنی وہ بھی صدارے نے سوٹ آٹ کیا تھا اور وزارت پانی بجلی کافی برہم تھی اب انٹی ڈی سی کے ایم ڈی نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے انہوں نے پروپر اس کی سٹیڈی کی ہے اس سٹیڈی یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نئے پاور پلانٹس لگتے ہیں نندی پور کی ہم بات کریں وہ جب چلتا ہے کوئی دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد دھکی پاور پلانٹس لگا وہاں پر مسائل سامنے آئے اس کے بعد جیسے بجلی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہمارے گرڈ سٹیشن ٹرپ کر جاتے ہیں تو یہ وہ مسائل ہیں سمٹیم ہمارے پاس بجلی موجود ہوتی لیکن ہمارا سسٹم اس کو اس لوڈ کو برداشت نہیں کر پاتا انٹی ڈی سی کے انجینئرز وہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں اور وہ کئی سالوں سے پہلے تو ڈسٹیبیوشن کے نظام کے اندر بھی وہ ڈریکٹل انوال ہوتے تھے اب ایمٹی ڈی ڈی سی فیاض چودری صاحب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی زیلی کمیٹی براہ پانو بجلی کے اندر سامنے یہ اعتراف اور انکشاف کیا ہے کہ جو چینی مٹیریل استعمال ہونا ہے نئے پاور پلانٹس کے اندر نندی پور کے اندر بھی وہ چینی مٹیریل استعمال ہوئے جس کی وجہ سے پاور پلانٹس اور ہمارے ٹرانسمیشن کا شعبہ جو سٹیشنز ہیں وہ اس طریقے سے ان کے ریزلٹ اس طرح سے نہیں ہمیں مل پا رہے جس ٹینڈرڈ کے اوپر ملنے چاہیے انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ چینی کمپنیاں غیر میاری مٹیریل کا استعمال کرنے ہیں پاور سیکٹر کے اندر نندی پور کے اندر بھی کچھ اسی وجہ سے مسائل سامنے ملے جو نئے پاور پلانٹس لگنے ہیں اس کے اندر بھی ایک انہوں نے بہت اہم ایمپورٹنٹ بات کی اور وارننگ دیئے گورنمنٹ کو پوش کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جو نئے پاور پلانٹس لگ رہے ہیں پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ ایفیشنسی نہیں رہے گی اور جو ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق یہ بجلی پیدا کرنے میں یہ پلانٹ جواب دے جائیں گے تو ہمیں خوش کے ناخل لینے چاہیے اور ابھی سے چینی کمپنیوں کو ہم وان کریں جو نئے پاور پلانٹس ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے جو لگ گئے وہ تو لگ گئے انہیں تو وہ کہتے ہیں بھگتنا پڑے گے پانچ سال کے بعد اس کے ساتھ انہوں نے گریڈ سٹیشن کے حوالے سے بھی واضح کی ہے کہ جو ہماری پروکیورمنٹ ہوتی ہے اس کی چینی جو مٹیریل ہے وہ میار اس میار کے مطابق نہیں ہے انہوں نے اپنے طور کے پر گورنمنٹ کو یہ پروپوز کیا ہے کہ انٹرنیشنل ایک لیبارٹی ہے ایس پی ایل اگر آپ نے جب بھی کوئی پرکیورمنٹ ہو اگر اس ٹینڈرنگ کے پروسیس ہو رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اس لیبارٹی کی سرٹیفکیشن لازم قرار دیں چینی کمپنیوں کے مٹیریل کے لیے بھی ہوتا کیا ہے جو بھی پاور پلانٹ لگتا ہے فار ایزمپل ہم بات کرتے ہیں بھگی پاور پلانٹ کی وہ نوے عرب روپے کا منصوب ہے اس کا جو کن جنرنگ پرکیورمنٹ اور کنسٹرکشن جس نے کرنی ہے وہ چینی کمپنی ہے وہ کرتا کیا ہے اس کے اندر جو پاور پلانٹ کی ٹربائن ہے وہ تو ایک جنرل ایکٹک کمپنی ہے اس سے خریدی جائیں گی اس کے بعد اس کے ساتھ جو جتنے دیگر اس کے علاعت ہیں وہ چینی کمپنییں کیا کرتی ہیں بیٹ کے اندر آتی ہیں کمپیٹ کرتی ہیں کم پرائس بیٹ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد چائنہ سے ان کے پاس بڑی کپیسٹی ہے کہ وہ دنیا کے اندر مشہور ہے کہ جس میار کا آپ انہیں کہیں اس ق چیزیں تیار کر لیتے ہیں وہ بیٹ میں سے جو یورپین کمپنی آتی ہیں ہم نے دیکھا بھکی کا حویلی بہادر شاہ اور اس کے بعد بلو کی پاور پلانٹ کے اندر بیٹوں کی تینوں چینی کمپنی نے وین کی کوئی یورپی کمپنی نے اس کو وین نہیں کرتے کیونکہ ان کا سٹینڈرڈز بہت ڈیفرنٹ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اب ہمیں اس بات کی اشعر ضرورت ہے جو ہم نوے ارپے ایک منصوبے تین منصوبے دو سو ستہ روپے کے ہیں ان کو جو تیار ہی ہو رہی ہے ابھی سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے جو چینی کمپنیاں جس قسم کا مٹیریل جوز کر رہی ہیں جو مسائل ہمیں نندی پور کے اندر دیکھنے کو ملے اور جس قسم کے مسائل ہمیں انیشل سٹیٹ کے اوپر بھکی کے اندر دیکھنے کو ملے فیوچر کے اندر وہ نہ ہوں اس کے اوپر ہمیں سخت چیک ان بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے اب اس سارے معاملے کے اوپر وزارت پانی و بجلی سخت برہم ہے ہم نے ذراعیس بات کی تصدیق کیا کہ س شاید وہ اپنی مدت پوری نہ کر پائیں اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کیا کیے وہ کہتے ہیں کہ جو چینی کمپنیاں غیرمیاری مٹیریل سپلائی کرنے میں ملوث پائی گئی ہیں موہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب ہم نے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان گندر چینی سفارت خانہ آڑے آ گیا اور وزارت پانی و بجلی نے ہمیں کاروائی کرنے سے روک دیا ہے یہ ایک بہت بڑا ان کا الیگیشن ہے اگر واقعی ا سور ہے تو یہ عوامی دولت کا زیا کیا جا رہا ہے بزارت پانی و بجلی کو بھی اس بات کے اوپر پیچھے ہٹنا چاہیے موہدے کے مطابق جس طرح نندی پور کے اندر وہ جب جولائی دوہزار پندرہ کے اندر اس کے سی اوڈی ہوئی تھی وہ نہیں چل پایا تھا اپنی اصلاحیت کے مطابق موہدے کے مطابق جو پچیس میلین ڈالر کی بینک گرنٹی ضبط ہو نہیں تھی آئی تک آپ نے نہیں کی چین کے ساتھ اس حد تک آپ نہ جائیے ان کی کمپنیوں کے ساتھ کہ ع عوام کے پیسے کا اس طرح زیا ہو پاکستان کے پاس پہلے ہی تنا پیسہ نہیں ہے یہ رقم ان کو ہم نے کرزوں میں واپس کرنی ہے کولٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جو کمپنی وائلیشن کرے اس کے جرمان آئید ہونا چاہیے چلیے اچھا راؤ صاحب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ چین کے اندر کوئی کمپنی کچھ بناتی ہے پاور پروجیک بناتی ہے وہ صحیح کام کرتے ہیں وہاں پرابلم نہیں ہوتی یعنی پرابلم اس چیز میں ہے کہ ہم لوگ کولٹی کو اشور کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارا کولٹی اشورنس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے اور یہ جو سحیل صاحب نے فرمایا کہ لیبورٹری سے ٹیسٹ کرانا لازم کر دینا چاہیے اب یہ تو ڈیفنیٹ سی بات ہے پاکستانی حکومت کو د دیکھنا ہے اگر صرف اور صرف دوستی کے چکر کے اندر پاکستانی عوام کا پیسہ خرچ کرنے لگ گئے تو ہم تو کچھ عرصے کے اندر نہ ہمارے پروجیکس چلیں گے اور پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا چین میں جو پروجیکٹ میں بے ایمانی کرنے پر ہوتا ہے یہاں پر کریں میں دیکھتا ہوں کیسے خرابی ہوتی ہے یہاں پر وہ تو گردن میں رسہ ڈال کے کرین سے لٹکا دیتے ہیں تین دن لٹکی رہتی ہے لاش اس کی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس کے بعد کسی کی جرت ہے کہ کوئی اس قسم کی گڑھ بڑھ کرے دیکھیں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیا سے انچی اور شہد سے میٹی اور سمندر سے گہری یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ پیورلی بزنس آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو سی پیک ہے بلائے طور پر ہمیں بھی ضرورت ہے لیکن چائنا کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ شوکس پروجیکٹ ہے چائنا کا چائنا اگر اس پروجیکٹ کو سکسیسفلی کرتا ہے کامیابی سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے وہ دنیا میں کو فورٹی سے زیادہ کنٹریز ہے فورٹی سکس کنٹریز میں یہ ون بیلت ون روڈ کے ذریعے وہ اس پروجیکٹ کو اس طرح کے پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان ہے اس کا شوکس پروجیکٹ یہ بنے گا یہ لوگوں کو دکھے گا پھر جا کے اس چائنا کو بریکترھو ملے گا اس کے اوپر تو چائنا کو بھی اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ ہم نے یہ جسنا بھٹی صاحب نے کہا ہم نے تو یہ پیسے واپس کرنے ہم تو دھار پر کرز لے کے اس کا سارا کریں اگر اتنی سب سٹینڈرڈ چیزیں آپ یوز کریں گے اور ان کی کوئی لائف نہیں ہوگی یہ پروجیکٹ ایسے جن کو پچیس تیس چالیس سال ان کی لائف ہوتی ہے تو اس کو چلنا چاہیے اتنا ہر سا تو کم از کم اور اس کو شروع بھی اگر اس قسم کی اس میں چیزیں انہی شروع ہوگی ہیں تو یہ تو بہت سیریس کنسرن ہے اور ہم جاگتے اس وقت ہے جب بہت بڑا جھٹکہ ہمیں لگتا ہے اب یہ انٹی ڈی سی والے نام بتاتے صاحب تو یہ ہونا ہی نہیں تھا ابھی بھی اس پر مٹی پاؤ والا کام ہوگا جیسے انفلوینس یوز کیا جا رہے ہیں چینیزم ایسی کی طرح سے یوز کیا جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اپنے کنسرن ہوں گے یقینا انفلوینشل لوگ ان کے پارٹنر ہوں گے بزنس میں یہ جو کمپنیاں ساری وہ ہوں گے ویزوں والا کالیشو ہے کل جا گے ان کو پتا چلا کہ جل ہی کمپنیوں کے نام پر ویزے لے رہے ہیں چینی اور آرہے ہیں اب پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آ چکے ہوں گے کل کو خدا نہ خاصدہ وہ کراچی کے اندر نہیں ہوا تھا کرمینل ایکٹیوٹیز کتنی ساری ہو رہی ہیں اس کے بعد پر ایٹی ایم کے اوپر سکمیں گے کوئٹا والا واقعہ ہوا ایسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو یہاں آکے کسی ایسی اینیس کرائی میں اس قسم چیزوں میں انوال ہوتے ہیں بدنامی پھر پاکستان کی ہوگی یہاں پہ آتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ جو سسٹم ہے اس میں وہ پاسپورٹ شناختی کار لے لیں گے پاکستان کا اجال سازی سے لوگ ویزے لے رہے ہیں تو یہ بہت ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے آپ بلکل کریں بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے لیکن چین کو بھی سمجھائیں اور خود بھی اس پر نظر رکھیں دوستی یاری اپنی جگہ پہ لیکن جب بزنس ہے تو پیور بزنس اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ چین جس طرح سے حسین عقانی صاحب کے ٹائم پر امریکیوں کو ویزے دیا گئے اسی طریقے سے اب چین کو ویزے دیا جا رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ہم لوگوں نے پچھلی اپنے ماضی سے سیکھا کیا اور اس کے علاوہ چین کو اس کی ضرورت ہے یہ ہے کیونکہ ابور کے چھے پروجیکس کے اندر سے ایک پروجیکٹ ہے سی پیک انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ کو آگے لے کر چلنا ہی چلنا ہی ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بات کریں گے ہماری ضرورت کی تو ہماری سب سے پہلی ضرورت اب یہ ہے کہ اگلے الیکشنز صاف شفاف اور ٹرانسپارنٹ ہو لیکن یہ مسئلہ ایسے اتنے جلدی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لگ رہا ہے یہ جیسے اگلے سال بھی الیکشنز شفاف نہیں ہو پائیں گے مردم شماری کی جو ریزل ان کو انکورپوریٹ کرنا تھا لیکن اب ایسا ہوتا وہ نظر نہیں آرہا سویل صاحب ایسا واقعی ایسا ہوتا دکھائی نہیں دی رہا جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو اور آپ نے کس چیز کو تخیر کے شکار کرنا ہے تو پھر بہت سے حربیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہاں پر دو مسائل ہیں پہلے تو آئندہ الیکشن سے قبل جو الیکشن ایک 2017 کی تیاری تھی انتخابی اصلاحات کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا کام ہوا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کے عمل کے اندر اتنے بڑے پیمانی کو پر اصلاحات ہونے جا رہی تھی مساودہ تیار ہو گیا لیکن پھر وہ کچھ لوگوں کو کیونکہ سوٹ نہیں کرتا تھا تخیریر بہت شروع ہو گئے اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے سٹوری کی تھی چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے سپیکر قوم اسمبلی کو بھی ریمائنڈر بھیجوایا گیا تھا مزارتہ قانون کو اگہا کیا گیا تھا کہ ٹائم بہت کم ہے ہمیں کم از کم چھ ماہ عرصہ چاہیے ہوتا ہے آپ اس ایک کو منظور کیجئے تاکہ ہم آئندہ انتخابات شفاف طریقے سے ہو سکیں جو اصلاحات ہونی ہے اس کے مطابق ہو سکیں کسی نے کوئی توجہ نہیں دی وہ معاملہ تو چلی رہا تھا اب دوسری طرف گورنمنٹ نے کیا کہا کہ اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشنر اس بات کو بیس بنائے یہ گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے عوام کے سامنے یہ ان کا پلین ایکسپوز ہو جائے ادارہ شماریت کے جو چیف ہیں آسیب باجوا صاحب وہ ان کو بلائے گیا تھا الیکشن کمیشنر کی جانب سے میٹنگ ہوئی وہا گیا کہ آپ بھی کائنڈی آپ مردم شماری اللہ اللہ کر کے پاکستان کی مکمل ہو گئی ہے کئی سالوں کی تاخیر کے بعد اس کی حتمی رپورٹ جمع کروائیے تاکہ اس بنیاد کے اوپر پھر آئینی ترمیم ہونی نئی حلقہ بندی ہونی ہے اور حد بندیاں کرنی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے جب تک یہ رپورٹ آپ جمع نہیں کروائیں گے اس وقت تک یہ عمل ممکن نہیں ہے آسیب باجوا صاحب نے حیران کن طور کے اوپر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا ج کہا جی کہ اپریل دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ہم آپ کو حتمی رپورٹ جمع کروائی نہیں سکتے آپ بھول جائیں اچھا مزے کی کہا جی کہ ڈیٹا انٹری کا کام ہو رہا ہے باجوا صاحب خدا کا نام لیجئے ملک بھر کی اندر جو مردم شماری کا عمل تھا دو ماہ کے اندر مکمل کیا گیا ہے مئی کے اندر وہ سارا کام جو دور ٹو دور آپ نے جانا تھا سب سے جو ہیکٹیک جو لنگتی ایکسرسائز تھی وہ ڈیٹا جمع کرنے کا عمل تھا وہ آپ نے دو ماہ میں م مکمل کر لیا ہے اور اس کے بعد جدید آپ کے پاس ایک سوفیر ہاؤس مجود تھا جی ایچ کے اندر مردم شماری شروع ہونے سے کبل میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر ڈی جی ملٹی آپریشن نے ان کو سارا پورا پلان بنا کے دیا تھا کہ کس طریقے سے ڈیٹا انٹری کا عمل سٹارٹ ہونے آپ ایک سوفیر بنائیے وہ سارا کام پہلے سے مکمل ہو چکے جو آپ نے فیزیکلی دور ٹو دور جا کے کام کرنا تھا دو مہینوں میں مکمل کی ہے اور جو صرف ڈیٹا انٹری کرنا ہے وہ آپ گی سارا ماہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا صرف اور صرف ان کی کوشش یہ تھی جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے جو گورنمنٹ ان کو ڈریکٹیو دی ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ موجودہ جو سٹیٹس کو چل رہا ہے اس کے تحت ہونے چاہیے اس کا یہی ایک طریقہ تھا کہ چیف شماریہ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہم آپ کو رپورٹ فراہمی کر سکتے ہیں انہوں نے کہہ جی کہ ہم آپ کو ابوری رپورٹ دے سکتے ہیں جولائی کے اندر اور چیف الیکشن کمیشنر کا کہ کہنا ہے کہ ابوری رپورٹ کی بنیاد کے اوپر قانون رکاوٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر نئی حد بندیاں کر سکیں ایسا ممکن نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا جو نیا ایکٹ منظور نہیں ہو پا رہا چیف الیکشن کمیشنر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر یہ منظور نہیں ہوتا تو آئندہ جو انتخابات ہیں وہ فول پروف جو اس کے انتظامات ہونے تھے جو عبام کو اور اپوزیشن جماعتوں کو جو تحفظات تھے وہ برقرار رہیں گے دو ہزار تیرہ کی الیکشن کی طرح اسی طریقے سے آئ پہلے کہہ رہے تھا رہا صاحب یہ لگتا ہے دوبارہ دھاندلی کا شور مچے گا جب الیکشنز ہوں گے یہ مردم شماری کے بات کرتے ہیں یہ کاغلز پین پکڑ کے مردم شماری تمام یہ ہو رہی تھی اسی ٹائم پر اگر اتنا آپ نے سوفٹوئر پہلے پرپیئر کر لیا تھا ایک ٹیبلٹ پکڑاتے اسی کے اندر ساری ڈیٹا اینٹری ہوتی جاتی وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا اینٹر ہوتا سوفٹوئر کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے آئی � دیگا دور ہے یہ کام کرنا کونسا مشکل تھا لیکن نیت ٹھیک ہو پھر یہ ہوتی ہیں چیزیں اس طرح سے جس طرح ہم سوچتے ہیں یا تکنالوجی کا ایڈوانٹیج اس وقت لیا جاتا ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہو جب نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا انتخابی اصلاحات پہ میں نے بات کی تھی پہلے بھی یہ جو امیدوار اس وقت ہیں جتنے بھی جو جیتے ہوئے ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ الیکشن ریفارمز ہوں اس قسم کی الیکٹرولی ری ریفارمز ہونے کی جاری ہیں اس طرح کی ریفارمز ہوں اور وہ آہستہ آہستہ یہ فارغ ہوتے چلے جائیں کہ سارے جتنے یہ روایتی سیاستدان ہیں ان کی فراغت ہوتے جائے گی دوسرا مردم شماری بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے صرف الیکشن کے لیے نہیں اوورال آپ کے ملک کے لیے پلاننگ کے لیے پھر آپ کے ہاں صوبوں کی جو انیف سی وارڈ ہے وہ وسائل کی تقسیم آپ کے ڈیوزیبل پول جو ہے اس میں جو آتی ہیں چیزیں وہ وسائل کی بنیاد پہ وسائل تقس اگر آپ اتنے عرصے سے اگر آبادی کا تناسب کچھ بدل چکا ہے تو آپ صوبوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پھر اگلے الیکشن میں اگر کوئی جو ہماری ابھی تک پاپولیشن سولہ سترہ کروڑ گینی جا رہی ہے یہ اٹھارہ کروڑ اس میں اگر تین ساڑھے تین کروڑ کا اضافہ ہو چکا ہے تو ڈیرھ دو کروڑ ووٹر بھی بڑا ہوگا اس میں ایک تو آپ کے ہاں ویسے ہی ووٹ بیس پچیس تیس پر پرسینٹ مشکل سے پڑھتے ہیں اوپر سے جو اتنی بڑی پاپولیشن اس کو پھر آپ مزید اس کو کر دیں گے تو یہ آجے گی ریشو آپ کی پندرہ پرسینٹ ووٹنگ ریشو تو کیا کریڈی بلیٹی ہوگی اس سلیکشن کی جس میں پندرہ یا بیس پرسینٹ ووٹ پڑھتے ہیں ایک نائیٹی سیون میں وہاں تھا ٹوٹی فائی پرسینٹ پڑھے تھے شاید یا بائیس پرسینٹ ان کو چینج کیا گیا بعد 35 پرسینٹ زبردستی بنایا گیا تاکہ تھوڑ موجود نہیں ہوں گے آپ نے اپنے پلایننگ کر سکتے ہیں اوپر اپنے پرسینٹیو کو چانے گیا تاکہ تھے کچاس پرسینٹ سے کم تو کنسیدر نہیں ہونے چاہیے گا اگر وہاں چاہیے جا ہونے چاہیے اس کے بعد جو داندلی روکنے کا سلسلہ ہے وہ کنیسی ہم کہیں نہ کہیں داندلی تو نہیں روک سکتے کیونکہ ہمارے ہاں سسٹم اس طرح سیست ہے جو ہیومن ایلیمنٹ بیچ میں آتا ہے جب وہ جب آتا ہے تو ان کی اپنی ہم دردیاں عرصہ دراز سے ان کے خاص قسم کے افیلیشنز ہوتی ہیں نوکریاں انہوں نے اپنے ایم این ایم پی کے سر پر لی ہوتی ہیں یا پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی اشیر بات سے انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو وہ انفلوینس آپ روک ہی نہیں سکتے آپ انٹر انلیس آپ بڑے میسیو قسم کی چینجز کر دیں سندھ والے پنجاب میں لگا دیں پنجاب والے سندھ میں لگا دیں اس طرح کر کر آگئے آخری دو مہینوں میں کریں تو وہ بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے یہ نئی طور پر بائیومیٹرک سسٹم جو ہے وہ سب سے بہترین حال ہے اس کا اگر آپ اس پہ جائیں گے پھر آپ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں کسی حد تک آپ ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں چفاف الیکشن کرا سکتے ہیں جس میں کم سے کم دھاندلی کا انصر موجود ہو جب تک ہیومن ایلیمنٹ انوالو ہے اس میں اس وقت تک اس کو دھاندلی اگلے دس بارہ پندرہ سال تک روکنا بہت مشکل ہے صحیح ہے مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اگر ویل ہو اور ویل ہی چاہیے اگر مردم شماری اس طرح سوہل صاحب نے بھی فرمایا رہاو صاحب نے بھی فرمایا دو ماہ کے اندر تمام کام ہو سکتا تھا اس کے بعد پر گیارہ ماہ کی کیا ضرورت ہے دیٹا انٹری کرنا پہلے ہی قدم کے اوپر کیوں نہیں پلاننگ کی گئی کیوں ٹیبلٹس نہیں دیئے گئے ان لوگوں کو جو ڈیٹا انٹری کرنے آ رہے تھے کیوں کاغل سپین تھما دیئے گئے کیوں سافٹوئر سے ڈائریکلی کنیکٹ نہیں کیا گیا چلیے وہ سوال آتا لگ لیکن ڈیٹا انٹری کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے کیا گیارہ ماہ واقعی میں ایک جسٹیفائیڈ ٹائم ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کر رہے ہیں جسٹیفائیڈ چیز ہوں کی تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ اگلے ماہ کا بجٹ اور فائننس بل اگلے ماہ اگلے سال کا اگلے مالی سال کا اور لگ اس سال جائے ریگولیٹری دیوٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے پانچ سو آٹھ اشیا کے اوپر یعنی عید پہ عیدی دینی چاہیے تھی عیدی دینے کی بجائے عوام سے عیدی لے رہی ہے حکومت نیکہ بلکل ٹھیک ہے یہ نہ صرف عیدی دے رہے ہیں بلکہ عید سے قبل یہ ایک منی بجٹ ہے فنانس بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا جو کہ فنانس بل آئندہ مالی سال کے بجٹ کے طور پر وہاں پر ٹیبل کیا گیا تھا اور اس کے جو سارے ٹارگیٹس ہیں جو ٹیکسز کے اندر ریوزن کی گئی تھی آئندہ مالی سال کے لیے تھی رہما سال کے تو آپ کے پہلے سے فنانس بل موجود ہے اپلیکیبل ہے جو ٹیکسز کے جو بھی ریٹس ہیں وہ اپلیکیبل ہیں جو کہ تیس جون تک انہوں نے افیکٹیو رہن ہے لیکن چونکہ آہ ریونیو کے شارٹ فال کا سامنا ہے جو تقریباً ساڑھے پیانتیس سو ارب روپے کا جو ٹارگیٹ تھا وہ اچھی وہ تا دکھائی نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آہ جو یکم جولائی سے فنانس بل کو آہ دو ہزار ستنہ اٹھارا تھا اس کو یکم جولائی سے نافذ کرنے کی بجائے دوست روز قبل اس کو نوٹفکیشن جاری کر کے ایف بی آر نے اس کو نافذ کر دیا جس کے نتیجے میں تقریباً پانچ سو آٹھ اشیاء کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی پانچ سے بیس فیصد تک بڑھ گئی ہے اس عمل کے نتیجے میں جو ڈیری مسنوات تھیں ڈرنکس تھیں کریم شیمپو میک اپ کمبل ہیں کیبل جو امپورٹ کرتے ہیں خوشک میواجات ہیں اس طرح بہت سی ایسی آئیٹم ہیں جن کے اوپر ٹیکسیز کی شرح پانچ سے بیس فیصد تک بڑھا دی گئی یہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس اقدام کی نتیجے میں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس ارو روپے کا ریوینو دس دنوں میں ایف بی آر کو مل سکتا ہے اب جس موقع کے اوپر انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے آپ کے بھی نالیج میں ہے اور ان دنوں کے اندر یہ جن تمام چیزوں کے اوپر اپلی کیبل ہونے ہیں ان دنوں کے اندر یہ چیزیں انپورٹ بھی ہو رہی ہیں بڑی تعداد کے اندر ڈیمانڈ ہے رمضان کی مہینے کے اندر تو ایف بی آر نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ لوگ تھوڑے سے بیزی ہیں اور بجٹ فنانس پیل تو اپرو ہو آئندہ مالی سال کے پر خموشی سام نوٹفکیشن جاری کر دیں اور اس کے اوپر اپلی کیبل کر دیں یہ سرہ سر نائنصافی ہے اگر آپ نے جو پارلیمنٹ سے منظور کروایا ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے سترہ اٹھارہ کا فنانس بھی لیا یکم جلائی سے ہی نافذ ہونا چاہیے تھا لیکن اپنی کار کر لیا ویسے بہتر نہیں بنا پایا پہلے آپ نے سرکاری کمپنیوں کے بینک اکانٹسو اٹیچ کر کے وہاں سے آپ نے نو ارب نوے کروڑ پہ کیا آپ نے جبری ایک وصولی کی اڈوانس انکم ٹیکس لیا مختلف انڈسٹریز کو سیل ٹیکس ریفنڈ آپ نہیں کر رہے دو سو ارب ریپ نے وہ سٹک کیا ہوئے اب آخری حربہ یہ تھا کہ ہم ایک منی بجٹ دے دیں اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ چیزیں جو آر ای ڈی امپورٹ ہو چکی ہیں جو مارکیٹ میں مختلف ہو سیلر کے پاس موجود ہیں اب جب ان کے سامنے یہ بات گئی ہے کہ یہ نوٹفکیشن جاری ہو گئے جو چیزہ پہلے سے امپورٹ ہو چکی ہے مارکیٹ کے اندر آج سے وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تمام چیزیں منافع خوری ہوگی نا ظاہر سے گورنمنٹ نے اپورچنٹی دیا نا ان سب کو جب یکم جولائی سے ہوتی تو یقین ان ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہوتا تو عوام دو رہے پیسے گے اور ایف بی آر نے اپنی اصلاح نہیں کرنی اور اپنی شورٹ فارڈ کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے دس دن پہلے کا انہوں نے ایک عوام کو ایک توفہ دے دی ہے یہ راو صاحب یہ کیا ہو رہے ہیں اگر آپ کا شورٹ فال ابھی بھی پہلے چھسو عرب تک تھا ابھی اگر دو سو عرب کے قریب اگر آپ لوگوں کا شورٹ فال ہے تو اس کے اندر عوام کا تو قصور رہی ہے یا آپ کا قصور ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں سکے آپ امیروں سے اس طرح ٹیکس نہیں لے سکے جس طرح آپ غریبوں سے نچوڑتے اس کے اندر میرا آپ کا سوہل صاحب کا یا عوام کا کیا قصور ہے دیکھیں رمضان میں ہمارے جو محترم تاجر صاحبان تھے انہوں نے لوٹ بار مچائی ہوئی تھی اب یہ چاکوچوریاں لے گے وزارت خزانہ اور اف پی آر عوام کی خال اتارنے پر لگ دی ہیں یہ جی بو غریب قسم کا یہ سسٹم ہے ان کا کہ ڈیوٹی کی جو بڑھتی ہے تو فوراں لگو ہو جاتی ہے اگر کم ہوتی ہے اس میں کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کر کوئی ٹیکس کم کر دیں تو وہ یکم جولائی سے نئے سال سے امپلیمنٹ ہوگا جس وقت ہم بجٹ ڈسکس کر رہے تھے جس پیش ہو رہا تھا اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک فارمیلٹی رہ گیا ہے بجٹ کہ فلان تاریخ کو بجٹ پیش ہونا ہے اور اسمبلی میں ڈسکس ہونا ہے اور پاس ہو جانا ہے یہ پورا سال یہی کام جاری رہتا ہے اس وقت بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ہر دو چار چھے مینے بعد یہ تو فوری شروع ہو کر دیا ابھی بجٹ پاس بھی نہیں ہوا تو انہوں نے یہ ڈیوٹیز ریوائز کرنا شروع کر دی ہیں یہ پورا سال چلتا رہتا ہے یہ کام یہ سلسلہ جو ہے ایف بی آر کی کارکردگی پہ میں اتنی دفعہ وہ دوم کی مثال بھی دیتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہوں شاید سیدھی نہ ہو جائے یہ لیکن یہ اسی قسم کی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ بار بار ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں ریویو ٹارگٹ آپ انکریز کر کے رکھ دیتے ہیں بڑھا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں آپ کا شورٹ فال ہو جاتا ہے اس کو آپ فگر فجنگ کر کے گمکس کر کے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا کہ آپ نے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانچ سال ایک گورنمنٹ کے ہیں اس پانچ سال میں وہ بلکل اس کو ویل قسم کا یا ایک پردے میں بلکل چیزیں رکھتے ہیں اور جالی فگرز کرتے ہیں جب گورنمنٹ جاتی ہے تو پتا چلتا ہے آپ دیکھیں جب بھی گورنمنٹ نہیں آئے گی وہ خزانہ خالی ہے جی خزانہ خالی چھوڑ کے چلے گئے وہ کسی ہاتھ غلط بھی نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے جو دکھایا ہوتا ہے برے دور پر چار پرسنٹ ڈیفیسٹ مجھے صحبت کر دکھا دے یہ اگر دس پرسنٹ سے بھی نو پرسنٹ بھی اگر ہے نا تو میں مان جاؤں گا کہ بلکل یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ دس پرسنٹ سے بھی زیادہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ اگر آپ پوری طرح اس فگرز کو لے ان چیزوں کو کرے اور ان چیزوں سے یہ جس قسم کی یہ ابھی کر رہے ہیں کام ان سے ٹھیک نہیں ہونے لگا کبھی بھی آپ اکاونٹ فریز کر کے پیسے کٹے آپ ایڈوانس ٹیکس لے لیں آپ گردشی کرزے روک کے بیٹھے رہے ہیں آپ فارن ایکچینج ریزرز کے غلط فگرز دیتے ہیں اس سے یہ آپ کے اکنومک معاملات ایڈریس نہیں ہونے لگے جب تک آپ صحیح سمت میں صحیح نیک نیتی سے صحیح سٹیپس نہیں لیں گے اور اگر صرف ٹیکسٹوری کو یہ روک لیں انڈیج انٹیلیجنس ونگ نے ایک کمپنی کو ہاتھ ڈالا پاکستان کی بروف کمپنی تھی چھ ارب ساٹھ کروڑ پر کی اسے ریکاوری ہو ٹیکسٹوری کے مد میں اسی طرح جیسے ہم نے ایک سٹوری کی تھی بہت ساری کمپنیاں کیروسین ایمپورٹ کر رہی ہیں اس پر انہوں نے ٹیکسیز کی ایگزمپشن لی پیٹرولیوم لیوی کی انہوں نے ایگزمپشن اپنے اندر جو ان کی خامی ہیں اس کو دور کر لیں جو ان کے لوگوں کے ملی بھگت سے ٹیکس چوری ہوتا ہے تو یہ جو عوام کو مشکل میں ڈال کی جو ٹیکس ریٹ بڑھا کے کچھ اپنے ٹارگیٹ حاصل کوشش کرتے ہیں نا وہ چوری روک لیں تو ان کی ریکاوری اور ریکاوری ہو جائے ان کو وہاں پہ اصل ان کو کاروائی کر دی چاہیے ایکشن لینا چاہیے ٹیک ہے جہاں جہاں ایکٹیو ہونا چاہیے وہاں سستی دکھا رہے ہیں جہاں ایکچلی عوام کو ریلیف ملنے والی بات ہے وہاں بہت پرتیاں دکھا رہے ہیں اور وہ بھی غلط پرتیاں دکھا رہے ہیں قانون کے منافی پرتیاں دکھا رہے ہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ کراچی کی بات کریں گے کچھ اثر تحالوں کی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین کراچی بالخصوص یہ والا شہر کراچی کا جو شہر ہے سندھ کے باقی شہروں کے اندر بھی بہت مسئلہ ہے لیکن بالخصوص اگر کراچی کی بات کریں تو ہسپتالوں کی مینجمنٹ میں بہت مسئلہ ہے ہسپتالوں کا ویسٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پھینکا جاتا ہسپتالوں کے اندر وریز آئے رہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا سٹریچز کی کمی بستروں کی کمی بے شمار مینجمنٹ کے ایشیوز ہیں اب اس مینجمنٹ کے بارے میں کچھ کیا جانا لگے رہا صاحب کیا کر رہے ہیں یہ ایک سینٹرلائز سسٹم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس میں سب سے جو مجھے یعنی انکریجنگ بات یہ لگی ہے کہ اٹلیس جو بلدیاتی ادارے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کیا میر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے جس کے اوپر وہ کراچی کے جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی جو ڈیگنوستک سسٹم ہے اور رپورٹ سسٹم ہے مختلف آپ تشخیص کے لیے جو کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ایکسیز ہوتے ہیں باقی سی ٹی سکین وغیرہ سارے ہوتے ہیں اس کو وہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس وغیرہ سارے تاکہ اسیسمنٹ میں اور اس کو مریض کی تشخیص کے حوالے سے وہ پوری رپورٹس کو انٹیگریٹ کر کے ایک پراپر تشخی اس کی کی جا سکے یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور ٹیکنالوجی کا بڑا ایک مصبت استعمال ہے اور اس کیلئے کیا جانا چاہیے اس سے بڑھ کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کہ آپ جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں ریجسٹر ہوتے ہیں سارے مختلف بیماریوں کے حوالے سے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو کونسی بیماری کی فریکنسی کیا ہے کس ایج گروپ پہ ہو رہی ہے ایک اچھی سٹیڈی آپ کو اس کے مطابق آپ اپنی میڈیکل فسیلٹیز کو انہینس کر سک بجائے اس کے کہ آپ ایک ٹپیکل قسم کی چیزوں پہ آپ لگے رہے ہیں دوائیاں خریدتے رہے ہیں ڈسپرین خریدتے رہے ہیں آپ اگر خاص بیماریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن پاکس ہے یا فلاں فلاں بیماری ہے اس سیزنل وہ بھی ایک ڈیٹا آپ کے پاس آجاتا ہے تو یہ ایک اچھی افرٹ ہو سکتی ہے اگر اس کو پوری طرح اس کو اڈاپٹ کیا جائے پراپر چیزوں کو لیکن اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ چین کی ایک کمپنی ہے جس کے ذری طور پر یہ بھی ہوتے ہیں کیٹوں کا ایشو آیا ہے چین سے کٹیں کی بلڈ سکریننگ کی ایک اس پر ایشو آ رہا ہے جیسے ہم نے پہلے دیسکس کیا چین کی جو سبسٹینڈر ڈیٹریل یوز کر رہے ہیں وہ ترسمیشن لائنز کے حوالے سے یا گریڈ سٹیشن کے حوالے سے یا پاور پرانٹ گارس ترینی کے حوالے سے بھی ہے اس میں توڑا سا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی اس قسم کے دونمبری تو یہاں پہ نہیں ہو رہی چین معہم بہت ہے اس معاملے میں وہ تو اپنے لگتا ہے مرد ان چائنا تھا تو مارا وادا جو ٹوٹ گیا اتنی جلدی تو اس حوالے سے اتنا مزاہ کے ساتھ تک اس کا اڑایا جاتا ہے کوالٹی کنٹول میں بہت ہے بہت سی چیزوں میں لیکن اس میں خیال کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک بہت مصبت پیشرفت ہے دو حوالوں سے ایک تو یہ عوام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ توجہ دی جا رہی ہے اس لئے بہت زیادہ انکریجنگ ہے دوسرا بلدیاتی ادارہ میر صاحب خود انہوں نے میٹنگ کیا اس کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے خالے یہ دونوں حوالوں سے بہت مصبت پیشرفت ہے سویل صاحب میڈ ان چائنا چیزیں تو امریکہ میں بھی جاتی ہیں وہ کوالٹی الگ ہوتی ہے یہاں بھی آتی ہے یہاں کی کوالٹی الگ ہوتی ہے تو ہماری غلط ہوئی کہ ہم لوگوں نے اس کو پروپرلی ایک طرح سے اس کی چیکس ان بیلنسز یا اس کی کوالٹی اشورنس کی طرف دھیان نہیں دیا اب یہ میرے صاحب نے یہ فیصلہ تو کر لیا ذرا کوالٹی اشورنس کی طرف بھی دھیان دے دیں گے یقیناً دینا چاہیے اور میرے خیال میں ہم نے کافی پروگرامز کی اس کے اندرہ جب صحت کی حوالے سے ہم ڈسکوس کرتے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سندھ گورنمنٹ صحت کی شعبے ایک اندر پرفارم کرنے میں نکام ہو چکی ہے جنہوں نے پالیسی بنائی تھی اس کے پر عمل نہیں کر سکے اور اب عوام وہ کوئی پرسان نہال نہیں ایلٹی میٹلی کسی کمپنی کو ہی آؤٹ سورس کر دیں یہ لگتا ہے کہ کسی ہمارے پروگرام سے شاید ان کو خیال آگئے کہ چین کی خدمات حاصل کر لینے چاہیے اچھا انیشیٹیو ہے بلدیاتی ادارے کی جانب سے سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو چیز ہے اب بلدیاتی اداروں کے لیے انہوں نے اپنا بجٹ بھی پیش کیا تھا کچھ اس کے اندر رقم بھی مختص کی جا رہی ہے سندھ کے اندر یہ بہت باقی سائیڈوں وہ ناکس مٹیریل سپلائی کر رہے ہیں ان کے پاس اچھے میاری مٹیریل بھی ہے لو کالٹی کا مٹیریل بھی ہے تو ڈیپینڈ ہمارے اوپر کرتا ہے کیا ہم نے ان سے اسی لاغت کے اندر کام کروانا ہے جو ٹینڈر میں انہوں نے ون کیا ہے یا کسی نے کیک بیک لینا ہے سندھ کے اندر یہ کلچر بہت زیادہ ہے تو وسیم اختر صاحب کو اس بات کے اوپر اپنے آس پاس کڑی نظر رکھنا ہوگی اپنے آپ کے اوپر بھی اپنے آپ پر یقیناً رکھیں گے جس طرح ان کا لائف سٹائل ہے جس قسم کی موو چلاتے ہیں ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ خود بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کریں گے اور آس پاس بھی کسی کوشش نہیں کرنے دیں گے ادروائز جو بلدیا کے انتظام چلنے والے ہستہال ہیں وہاں پر کوئی صورتحال نہیں بدلے گی مشینیں پھر نکارہ ہو جائیں گی اور کوئی سہولت نہیں ملے گی یہ اچھی فیسیلیٹی ہے اچھا آپشن ہے اور چونکہ اس پلان کے تحت یہ ہاؤسپٹل کے عملے کو چین بھی بیجیں گے وہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے تو کچھ ان کی سوچ بھی بہتر ہوگی جب وہاں پہ جائیں گے وہ منظر خود دیکھ کے آئیں گے جو مختلف منصوبوں کے لوگ کرپشن کرتے ہیں انہیں کس طریقے سے وہاں پہ سزا دیکھیں اسی جگہ کے اوپر ان کی تدفین بھی کی جاتی ہے تو یہ جو کراچی سمبلہ جائے گا شاید ان کی کرپشن کی حوالے سے بھی سوچ بدلے اور کراچی کی شہریوں کو صحت کی بہتر سہولیات ملنا شروع ہو جائیں شاید اس منصوبے سے کاش ایسا ہی ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ صحت کے شعبی کی طرف اگر تھوڑا بھی دہان آئے تو یہ پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی والوں کے لیے ایک بڑی پوزیٹیف چیز ہے یہ بڑا بیسک نیسیسٹی ہے فاکستانیوں کی جو کہ پروائیڈ اس لیول پر نہیں ہو رہی اور خصوص اگر کراچی کی بات کریں تو دو سے دھائی کروڑ کی آبادی کے لیے ابھی بھی وہاں بیسک فسیلیٹیز آف ہیلتھ بہت کام ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین ایکسپورٹ کے لیے ہمارے ریڑ کی ہڈی ٹیکسٹائل سمجھی جاتی اور ٹیکسٹائل کے لیے اور اس کے راو پرادکس کے اندر کوٹن انتہائی اہمیت کی حامل ہے روئی یعنی کپاس کی جو پیداوار ہے وہ گھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے صرف اس بنیاد پہ کہ شگر ملز بڑی ترقی کر رہی ہے انیکہ بدکسنے سے ہمارے ملک اندر قدرت نے وسائل کی تو فروانے کیا لیکن ان کا پروپر پلیننگ کے تحت ان کا استعمال اور اس کا میکسیمم اس سے بینیفٹ لینا یہاں پہ ہم ہمیشہ مارک آتے ہیں اب ہم ایکسپورٹ سے ہماری مسلسل کم ہو رہی ہیں اور ہم اس کو بڑھا کے ذرہ مبادلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ کا جو ایٹی پرسنٹ انحصار ہے وہ ہمارا ٹیکسٹائل مسنوات کے اوپر ہے لیکن کچھ عرصے سے جو مختلف صوبوں کے اندر یا فیڈل لیول کے اوپر پروپر پلیننگ نہیں تھی یہ جو پولیسی بنائی گئی تھی اس کو مسیوس کیا گیا اور جہاں پر جن علاقوں کے اندر کپاس اگتی تھی وہاں پر بھی شگر ملز لگانے کا سلسلہ شروع ہوا اور الٹی میٹلی اب وزارت نیشنل فوڈ سکیورٹی کے مطابق جو ہمارے کورٹن پروڈکشن والے ایریس تھے وہاں پر کپاس کی کاشت کا جو رکبہ ہے وہ چھپیس فیصد اس کے اندر کمی ہو گئی ہے وہاں پر گنے کی کاشت کا سلسلہ بہت زیادہ فروغ پا چکا ہے اس وقت ستر ستر تقریباً شگر ملے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو لگ چکی ہیں پنجاب کے اندر پنتالیس ہیں بتیس سندھ کے اندر ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر آٹھ ہیں جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ اور خیبر پختونخواہ کچھ وہ علاقہ جہاں پر کپاس اگتی ہے وہاں پر شگر نئی شگر ملوں کے قیام کی کوششیں کی جا رہی ہیں پچھلے دن ہم نے دیکھا گیا شریف خاندان کی شگر ملے وہاں پر لگی جنوبی پنجاب کے اندر جہنگیر ترین صاحب نے وہاں پر لہور ہائی کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ کی پھر معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور اب وہاں پر کورٹ کی حکم کی اوپر ان شگر ملوں کے اندر کرشنگ کی اوپر پابندی آئیت کی گئی ہے وہ شگر ملے کس طریقے سے پالیسی کا غلط سارا پابندی تھی لیکن یہ کہا گیا کہ ہم ان کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں یہاں پر پروڈکشن کم ہو گئی ہے اور وہاں پر نئی مشینری لگائی گئی ان کی کپیسٹی بڑھائی گئی جو فارمر سے ان کا اٹریکشن بڑھی کہ ہم شگر گھنے کی کاشت کریں تاکہ ہمیں معافضہ بہتر ملے پلیننگ ٹھیک نہیں ہے اب اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اندر یہ معاملہ زیرے غور آیا ہے وہاں پر وزیر تجارت نے بھی اس معاملے کی حمایت کی ہے کہ نئی شگر ملوں کے عام کی اوپر جو کپاس کی علاقے وہاں پر فوری طور کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کوئی نئی شگر مل یا ایکسٹینشن کے نام کے اوپر یا ری لوکیشن کے نام کے اوپر اس کو اجازت نہیں ملنی چاہیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت نیشنل فوڈ سکیورٹی کو یہ ڈریکشن دی ہے کہ آپ سروی کروائیے ریسرچ کیجئے اور ایک پروپر پالیسی لے کے آئیے کہ ہم پاکستان کے اندر اگر شگر ملنے لگنی ہیں کس علاقے میں لگیں مزید کتنی لگنی چاہیے اور کپاس کی پیداوار کو ہم نے کیسے بڑھانے آخری پوائنٹ گنے کی وجہ سے نہ صرف کپاس کی پیداوار متاثر ہے جنوبی پنجاب کے اندر بلکہ مکعی اور ٹیماتر کی فصل بھی بھوری طرح سے متاثر ہوئی ہے گنے کی بڑھنے کی وجہ سے مجھے راو صاحب صرف یہی نہیں گنے کی جو فصل ہے وہ پانی بھی بڑا استعمال کرتی ہے اور پاکستان کے اندر پہلے ہی پانی کی قلت کے بارے میں خواجہ آسف صاحب نے بھی بولا تھا اور ویسے ہی پانی کی قلت ہم فیس کر رہے ہیں ڈائم تو ہم نے بنانے نہیں ہے کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو بتا نہیں اس طرف دھیان ہے یا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ گنے کی کاشت کی طرف تمام دھیان ہو کر دوسری طرف جو ہمارے ایکسپورٹ کی دیل کی ہڈی ہے اس طرف دھیان نہ ہو تو اس کے اوپر تو پہلے ہی گھنٹی بچ جانی چاہیے تھی اور حکومت کو اس کی طرف دھان دینا چاہیے تھا اسپیشلی ایکسپورٹ کی اب کام ہوئی ہیں دیکھیں جب حکمران جس بزنس میں انٹرسٹ لے رہے ہوں اس پہ خطرے کی گھنٹی تو نہیں بجھتی کبھی بھی کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں وہ ری لوکیٹ کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا یہاں پروفیٹی بلیٹی کم ہو رہی ہے یا ضرورت کم ہو رہی ہے تو ایسے علاقے میں جائیں جہاں پروفیٹی بلیٹی زیادہ ہو اور خاص طور پر اس میں گھنٹی کی جو نئے طور پر زیادہ روزان ہوا ہے لیننگ تو ہمارے ہوتی نہیں بھٹی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے لیننگ تو ہونی چاہیے وہ تو ہوتی نہیں ہے سرے سے کہ ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے اپنے ٹیکسرے اندرسٹی کو کس طرح چلانا ہے اس کے لئے انپوٹ بیسیکلی کارٹن ہے آپ کی تو اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے آپ نے دوسری بات یہ ہے جو گھنے کی پرٹیکلرڈی کیش کراپ ہونے کی وجہ سے کسان بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئا کیونکہ موسٹلی حکمرانوں کی ملو کی میں بات نہیں کرتا لیکن باقی موسٹلی جتنے شگر مل اونرز ہیں یا جو بھی ان کے آگے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں گھنے لے رہے ہوتے ہیں وہ کیش کراپ تو ان کو کیش ملتا ہے اس کا امیجیٹلی پیمنٹس مل جاتی ہیں دس دن میں مل جائے پندہ دن میں مل جائے سمٹیم ووکے پہ بھی مل جاتی ہے یہ کیش کراپ ہونے کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آپ دوسری جو آپ کی بنیادی چیزیں ہیں مگئی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کی پھر آپ کا پاس تو ہے ہی ہے نیچرلی ہے پھر آپ کے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے گندم جو ویٹ گروئنگ ایریا بھی یہی بند ہے تقریباً اس میں کرنے کی ضرورت ہے یا تو آپ یہ کریں ٹھیک ہے شگر کی بھی ضرورت ہے وہ کسان کو فائدہ ہونا چاہیے اگر اس کو اچھی محافظہ ملنا ہے کسی چیز کا لیکن آپ اس کے ساتھ پھر پلیننگ بھی تو کریں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہم نے کچھی کنال کی بات کی اگر آپ بلوچستان کا ایریا پراپر سہراب کر دیں یا اس کے جو فلیش فلیڈ آتے ہیں رودکوئیوں کو ٹیم کرنے کے لیے اور پراپر ان کے ریزروائر بنانے کے لیے ایک بہت بڑا اس کا بھی منصوبہ بنا تھا کسی زمانے میں اس کو آپ پراپر لی کریں بلوچستان میں آپ پانی کی اویلیبلیٹی اگر انشور کر لیں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا یہ اس قسم کا کہ جی کارٹن نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا وہاں پہ بڑی اچھی کارٹن ہو سکتے ہیں تجربات ہو چکے ہیں سارے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے کارٹن یل ہے جو پیدا وار ہے پر ایکر وہ ہم بڑھانے میں کامیاب اس طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں ہم اس پہ توجہ سیڈ پہ ہم پراپر لی توجہ ہونی دے رہے ہیں اگر ہم سیڈ یہ دوسرے میئرز ہیں جو اس کے علاوہ اگر آپ گھنہ بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ کپاس بھی چلتے رہے لیکن پر ایکر یل جو آپ کی پیدا وار ہے وہ بڑھ جائے جہاں آپ 22 من لے رہے وہاں پہ اسی من لیں چالیس من لیں یا ساٹھ من لیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا آپ کے کلٹیویٹن کے لیے بشک کم ہو لیکن آپ کی یل اگر زیادہ ہوتی ہے پیدا وار زیادہ ہوتی ہے تو آپ کافی تک کمپنسیٹ کر سکتے تیزی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ سٹیپ ضرور لیں کپاس کی واپس لائیں زمین کاشت کے لیے یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز جو بن رہی ہیں دھڑا دھڑا ہر جگہ کے اوپر زرائی زائی زائی ہوتی چلی جا رہی ہے آپ کی اتنی زیادہ شہروں کے اردگیت خاص طور پر جو سبزیوں کے لیے یوز ہوتی تھی کچھ ہوتی بنایای دہو وہ لوگ بڑے بڑے گھر بنا کے باعتے ہیں کوئی سبزی نہیں ہوگا رہا کوئی پولٹی فارم نہیں بنا رہا کوئی ڈیری فارم نہیں بنایا کسی نے بہت ریئر ہوگا چاند ایک لوگوں نے یہ کام کر رہي ہوں چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب کپاس کی بات کرتے ہیں تو آپ تیکسٹائیل انڈسٹری کی بات کر رہے تو تیکسٹائل انڈسٹری کرتے اس کو مارکیٹ میں کمپیٹیٹیونس نہیں لاتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریجن کے حوالے سے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ کا پاس جتنی مرضی پیدا کر لیں کسان کو پھر بھوکا مارنا پڑے گا اگر آپ کی ٹیکسل انڈسٹری نہیں چل رہی ایکسپورٹس اگر آپ کی نہیں ہو رہی چیک ہے اور اگر یہ چیز مینج نہیں کر پا رہے تو باہر کے ممالک کا موڈلی لے لیجئے کہ انہوں نے علاقہ مختص کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر صرف اور صرف اس ایک چیز کی گروت ہوگی اور دوسرے علاقے میں دوسری چیز کی گروت ہوگی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوپورٹ کلچر بھی تھوڑا سا انکلوڈ ہو جائے فارمنگ کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ ضروریات بھی پوری ہوتی جائے جب حکومت کے ہاتھ میں ہوگا کہ کون سے علاقے کے اندر کونسی چیز گرو کرنی ہے تو پھر حکومت کو بہتر طریقے سے پتہ چلے گا کہ کتنی پیداوار ہوئی اور کہاں کس علاقے سے کیا چیز منگوائی جا سکتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے منگوانے کی بات کریں تو بڑی گاڑیاں ایمپورٹ ہوتی ہیں یہاں کچھ جاپانی گاڑیوں بنانے والے جو کمپنیز موجود ہیں ان کی اجارہ داری پاکستان کے اندر ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتیں بھی آسمانوں میں باتیں کرنے لگیں اب منوپلی ٹوٹنے لگی ہے کیوں سہیل ساتھ اگزیکٹلی منوپلی ٹوٹنے کا عمل کا آغاز ہو گیا ہے چندر اس قبل ہم نے سٹوری کی تھی کہ وزارت سنت کے محتیت انجیننگ ڈیویلپنٹ بورٹ جس کا کام یہ ہوتا تھا ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ وہ نئے کار بینفیکچرز کو پاکستان کے اندر کام کرنے کا انہیں موقع فرام کرے اور لیول پلنگ فیلڈ پروائیڈ کرے لیکن ڈیڑھ ساتھ سے اوپر اس کے جو پر عمل نہیں ہونا تھا الٹی میٹری پرائیم نیسٹر نے انیشیٹیو لیا چونکہ اس بورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو موجودہ مختلف کمپنیاں ہیں کار بنانے والی مبینہ طور پر کہا جاتا کہ وہ ان کی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نئے لوگوں کو نئی کمپنیوں کو آنے کی راہ میں رکاورت تھے اس بورٹ کو تحلیل کر دیا گیا تھا گزشتہ دو ہفتے قبل اس کے بعد وزارت سنت ان کی کمیٹی ہے اس نے ساری پالیسی کا جائزہ لیا اور نو کمپنیوں کی درخواستیاں مصول ہوئی تھی جس کے اندر سے تین کمپنیوں کو جنہوں نے پاکستان کے کرائیٹیریے کو جو پالیسی تھی آٹومویل پالیسی بنائی گئی تھی پانچ سال کے انہوں نے اس کرائیٹیریے پورا اتری ہیں تین کمپنیوں کو اجازت دے دی گئی پاکستان کے اندر نئی کاریں تیار کرنے کی یہ بڑی خوشائند بات ہے اور اس کے اندر کوئی یورپین یا جپانی کمپنی نہیں ہے حضارت سنت کے حکام کا کچھ یورپین کمپنی کی کوئی درخواستیں پینڈنگ ہے ان کی ہم سکروٹنی کر رہے ہیں اگر بھی ان کو بھی شاید allow کیا جائے لیکن اس وقت کوئی امریکی کمپنی ہو جو اجازت دے گئی ہے اس میں ایک کمپنی یونائٹیٹ موٹرز ہے یورپین اس میں نہیں ہے یورپین کوئی نہیں ہے یہ تین کمپنی ہے یونائٹیٹ موٹرز لکی موٹر کیا لکی موٹر نشاد گروپ یہ تینوں پاکستانی گروپ ہیں اس میں سے دو گروپ ہیں وہ جنوبی کوریا کے ساتھ جہاں کار منفیکچر ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے ہوئے یہاں پر اسمبلنگ اور منفیکچرنگ کا پلانٹ لگائیں گے ایک کمپنی نشات گروپ ہے اسے چین کے ساتھ چینی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کی اجازت دی گئی ہے وہ یہاں پر اپنے اسمبلی اسمبلی اور منفیکچرنگ کا پلانٹ لگائیں گے یہ خوش آئند بات ہے چونکہ اس تینوں کمپنیاں مجموعی طور کے پر تین سو ستائیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گی یہاں پر پلانٹ لگائیں گی اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر مختلف گاڑیاں موجود ہیں لیکن ان کے اندر اس طرح سے وہ فیسیلٹیز نہیں مل پاری جو امپورٹڈ گاڑیوں کے اندر ہے اس طرح سے ان کی ڈیوریبیلٹی نہیں ہے جس طرح امپورٹڈ گاڑیوں کی ہے وہ اس طرح سے فیول ایفیشنٹ نہیں ہے جس طرح امپورٹڈ گاڑیاں ہیں تو اب جب یہ کمپیٹیشن کریٹ ہوگا ان جپانی کمپنی کو بھی الٹی میٹلی اپنی یا تو میار بہتر بنانا پڑے گا یہ قیمت کم کرنا پڑے گی وزارت سنت کے لوگوں کو یہ دعوی ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں مستقبل میں گاڑیوں کی قیمت جو ہر سال مستلسل بڑھتی جا رہی تھی اب کمپیٹیشن کریٹ ہوگا جو لوگ ان کے اوپر گاڑیاں خریدتے تھے اس کا بھی لوگوں کو نجات مل سکے گی اور قیمتیں ضرور کم ہوں گی اس کے ساتھ جو ان کو انسینٹیو دیا گیا ان تینوں کمپنیوں کو کہ جو گاڑیاں لگانے کا پلانٹ لگائیں گے ان کو وہ اس کے کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ ہوگی تمام ٹیکسوں سے مبر رہا ہوں گے اور ابتدائی طور کے اوپر ہر ایک کمپنی اپنی سو گاڑیاں امپورٹ کرے گی اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو پچاس فیصد ریائیت دی جائے گی تاکہ اپنی پروڈکٹ کی وہ مارکیٹ کے اندر ریسپونس چیک کر سکیں اچھی انسینٹیو ہے اور آٹو موبائل پولیسی کے اوپر پہلی مرتبہ یہ امپلیمنٹیشن اس کے اوپر سٹارٹ کی گئی ہے اور یقینا پاکستانی عوام کو آنے والے دنوں کے اندر جب یہاں پر اپنا کام شروع کریں گی تو انہیں بہتر گاڑیاں مل سکیں گی تراغ صاحب بڑے عرصے سے سن رہے ہیں بڑی دیر کردی مہاں آتے آتے والی بات ہو گئی بڑے عرصے سے سن رہے ہیں امریکی کمپنیاں جرمن کمپنیاں کبھی کوئی کمپنی لیکن آتے آتے اس کو اب یہ ٹائم ہو گیا ابھی بھی دیکھیں کس میار کی یہ گاڑیاں آتی ہیں بنائی تو لاتے ہیں پاکستان میں کس میار کی وہ گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں پہلے دن سے جس پولیسی کے تحت یہ سارا کام شروع ہوا تھا وہ ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کا بنائی طور پہ اس پہ مقصد تھا ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی جب ہوتی ہے ایک تو آپ بڑی رچنس آتی آپ کی انڈسٹری میں اس کے آپ کی نئی ورائیٹی آپ کے پاس آتی ہے نئی چیزیں بنانے کے آپ کے پاس آپ کے پاس آپشن آتی ہے نئی سکل ڈویلپ ہوتی آپ کے لوگوں کی اس کے بعد کارٹیج انڈسٹری بڑی پرموٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں گاڑی ایک بندی ہے اس کے بہت سی چیزیں ہیں دروازے کے ہندل ہیں کوئی شیشہ ہے کوئی روبر ہے اس کے اور چھوٹی موٹی چیزیں نٹ بولٹ ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوکلی میٹر تک سپیڈو میٹر جو اس کا فیول گیج ہوتی ہے اس کے ساتھ سٹیرنگ ہے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوکلی بنا سکتے ہیں اس سے آپ کارٹیج انڈسٹری کو فروغ دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاورٹی کو اور اس کو ایڈریس کردیں کے لیے جو ہم میڈل کلاس کی بات کی ایک بڑی افیکٹیو میڈل کلاس آپ کر سکتے ہیں سرسل سیکٹر میں اور اس انڈسٹریل سیکٹر میں جو اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری آپ دیویلپ کریں جب تک ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی طرف آپ نہیں جائیں گے یہ گاڑیاں مگواہ کے اس طرح سے آپ وہ سارے ادھر سے پرزے لاغ کے ادھر جوڑ کے آپ کو پکڑاتے رہیں گے تو اس کا اس طرح سے بینیفٹ آپ کو نہیں ہونے لگا ابھی تک نائنٹیز میں جب یہ ایٹیز نائنٹیز میں شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو وہ ڈیلیشن کلاس ہی وہ اپلیکیپل نہیں ہے کانون پر عملداری نہیں کرائی جاری انڈسٹریل مستی کا فیلور ہے گورنمنٹ کا فیلور ہے کہ ڈیلیشن کلاس پانچ سال میں کمپلیٹ ہونے تھی آپ نے کمپلیٹلی یہاں پر منفیکشن شروع کرنے وہ آج بیس تیس سال ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے کچھ اس پر فرق نہیں پڑا نہ اس پر کوئی امپلیمنٹیشن ہے اب بھی اگر یہ اس کو آج سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ لوکل منفیکشنگ اور لوکل ساری انڈسٹری یہاں پر شفٹ کریں اپنی ٹیکنانسور اور ٹیکنالوجی کریں اس کے ذریعے کریں پھر کو فائدہ آپ کو ہوگا صرف گاڑیاں بنا کر سڑکوں پر بگانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایکسپینسیو بہت ہے بہت ایکسپینسیو ہے آپ پسیلیٹیز کے حوالے سے زیرو ہیں بلکل اور ایکسپینسیو اتنی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ان کی پرائزز دے کے فوڈیبیلیٹی لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے یہ بنا بنا کے پھر بیچیں گے کہاں پر اگر اس طرح سے کرتے رہے ہیں اب تو نئی گاڑیوں کے اندر ویلڈنگ کے مسئلے آنے لگے ہیں نیا موڈل آتا ہے اس کے اندر ویلڈنگ کے اور بڑی چیزوں کے مسئلے ہوتے ہیں لیکن سوہل صاحب یہ بھارت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر گاڑیاں بیچنی ہے تو آپ کو یہاں مینفیکٹرنگ کرنی ہوگی مینفیکٹرنگ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ یہاں گاڑی بیچ سکیں گے ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کی شرط ہونی چاہیے جس دلیشن خلال کی بات کر رہے ہیں راو صاحب وہ لکھنے تک تو ہوتی ہے لاغو کرنے کے اندر ہماری سستی ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا کہیں گے اس نیکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھارت کے اندر یہ ان کی خوبی ضرور ہے کہ ان کا گاڑیوں کے شعبے کے بات کریں یا کوئی بھی کسی بھی شعبے کے بات کریں اس کے اندر جو پالیسی بناتے ہیں وہ بڑی کرسٹل کلیر ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا امپلیمنٹیشن ان کی بڑی سموت ہوتی ہے اور انشور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے کہ ہم صرف گاڑیوں کے اگر کمپیر کر لیں بھارت کے اندر پاکستان کے اندر آٹھ سو سی سی گاڑی کی قیمت اور جو فیچرز ہیں اور جو اس کا میار ہے اس کا بھارت کے ساتھ کمپیر کریں تو بھارت کے اندر بننے والی گاڑیاں بہت بہتر ہیں آٹھ سو سی سی گاڑی پاکستان کے مقابلے میں سستی ہے اس کے اندر جدید فیچرز زیادہ ہیں اس کے اندر ائر بیگ ہوگا اس کی ڈیورو بیلیٹی زیادہ ہے وہ کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف انہوں نے جب جس سیکٹر کے اندر مختلف کمپنیوں کو اللاؤ کیا بڑی کلیر پالیسی تھی اس کو پر امپلیمنٹ کروایا اب ہمارے ہم بھی ایک پالیسی بنی تو ہے پانچ سال کے لیے مجودہ گورنمنٹ نے ہی بنائی ہے جس کے تحت یہ تینوں کمپنی آ رہی ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہم صرف پالیسی کے اندر آپ بیسکلی ایک اوورال فیچرز دیتے ہیں کہ یہ انسینٹیو ہیں آپ آئے ان لوگ انویسٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جس طرح ہمارا انجینینگ ڈیولپنٹ بورڈ تھا جس کو اب تحلیل کیا گیا اب نیا ایک ادارہ قائم کیا جائے گا یہ مطلقہ وزارت ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ سٹینڈرز سیٹ کرتی ہے اور پھر اس انڈسٹری کو اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرتی ہے ہر صورت کے اندر لیکن بدکستی سے ہمارے ہاں جو اس طرح کی بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں پھر وہ اپروچ کر لیتے ہیں وزارہ کو حکومتوں کو اور اپنی شرائط کے مطابق وہ کام کرتے ہیں عوام کے جیب سے پیسہ نکالتے ہیں اور مطلقہ جو شعبے ہوتے ہیں وہ خموش جیسے چھے ہوتے ہیں جے جاز جیسے بنایا رکھام کے سطوری میں سوچند آپ جیسے طرح تکنولوجیوں سے محل افرادی شادیوں سے تکنولوجیوں کے ساتھ پر مضاف رکھام کے ساتھ جنہوں کو حصل کر دیں کہ 3 پاکستان کی لوکل کمپنیات جوائنٹ وینچر کریں ڈریکٹلی فورن کمپنیاں کے کام نہیں کر رہی تو امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر امپلیمنٹیشن بہتر ہوئی تو ٹرانسفرہ ٹیکنالوجی بھی ضرور ہوگی اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف گاڑی بنانی ہے جو کہ ہمارے یہاں موجود ہے اسی کو ڈسسیمبل کر کے ایک دفعہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بنتی ہے بہت سارے ہمارے یہاں جینئسز موجود ہیں انجینئرنگ کے شعبے کے اندر بھی اگر ان کو چانس دیا جائے تو ہاپفلی آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان اس معاملے میں بھی خودکفیل ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین ہم سایہ تبدیل نہیں کر سکتے دوست تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ قطر اور مصر کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں وہ ایک ہی ایریہ کے اندر گلف ریجن کے اندر ہے بہرین نے سعودی عرب نے یو اے ای نے بوائکوٹ کیا تو مصر بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا اور اب وہ صرف اور صرف ڈپلومیٹک ٹائز تک نہیں بلکہ فن کی دنیا تک بھی پہنچ گیا جس طرح انڈیا اور پاکستان کے اندر اکثر اوقات ہوا کرتا ہے راؤ صاحب کے کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ ہمارے جو فنکار ہوتے ہیں گلوکار ہوتے ہیں ان کو بوائکوٹ کر دیتے ہیں پھر مجبورا ہمیں ب ریاکشن کے اندر ان کی موویز کو بوائکوٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح قطر اور مسر میں بھی شروع ہو گیا یہ اہمکانہ قسم کی یہ سوچ ہے ساری جہاں پہ بھی آپ پاکستان میں بھی رہی انڈیا میں بھی رہی یہ بلکل فن کی سچی بات ہے میں بلکل بلیو گردوں کوئی سرحد نہیں ہوتی ہمارے ہوتا کیا ہے اب وہاں پہ پتہ نہیں یہ اس قسم کا کچھ ہے نہیں ہمارے انڈیا اور پاکستان میں تو پرٹیکلرل ہی یہ ہوتا تھا کہ کلچرل انویین ہو رہا ہے آپ کے جب ڈرامیں انڈیا میں دیکھے جاتے تھے اور لوگ پاگل ہوئے ہوتے تھے سی ڈی 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 ڈ جاتی تھی یا وہ انٹینہ لگا کے جسے میں نے ایٹیز میں دیکھا کرتے تھے تو وہاں پہ کون سی چینج لے آئے آپ اپنے کلچرل انویین کر کے جو وہ یہاں پہ کلچر انویین کر کے لے آئیں گے اب آپ کی فلم انڈرسٹری کھڑی ہو رہی ہے نا ان کے مقابلے میں آپ اچھے اچھی فلمیں بنا رہے ہیں تو آپ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کاؤنٹر نیریٹیو بیلڈ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کلچر ایک تو کلچرلی ڈیفرنس کتنا ہے دونوں ملکوں کے کلچر میں کلچر بیسکلی ہوتا ہے آپ رہن سہن آپ کا ملنا جلنا ریلیشنشپ یہ وہ سارا ریلیجیس ایلیمنٹ اگر اس کی بنیاد پہ آپ دیفرنشیئٹ کریں گے تو پھر ہمارے ہاں وہ کہلے کہ جو کہلے ایک ملٹیپل قسم کی جو کنٹورز ہوتے ہیں سوسائیٹی کے وہ نہیں آ سکتے اگر آپ پرٹیکلر لی اس کو اس طرح دیکھیں کلچر اور تریڈیشن کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اپنی ریلیجیس بلیفز کے ساتھ ساتھ اس لیے یہ دیکھنا کہ آپ کو کلچر انویزن اگر ہو رہا ہے تو آپ کاؤنٹر شروع کریں اس کا آپ کاؤنٹر شروع کریں آپ کے ہاں لوگوں کے دماغ کیا بند ہو گئے ہیں کیا کہ زیاؤلق کے دور میں ایک تھا کہ بہت برا ہمارے انٹلیکچول بینکرپسی ہوئی لیکن لوگ زندہ ہیں لوگوں کے ذہن بھی بڑے زرخیز ہیں بڑے بڑے کمال کی چیزیں ابھی بھی بن رہی ہیں ابھی آپ جب بناتے ہیں فلم بناتے ہیں یا ڈراما پروڈیوس کرتے ہیں ایسا ایسا کمال کا ڈراما بنتا ہے کمال کی چیزیں بنتی ہیں چور ڈاکومنٹریز بنتی ہیں انٹرنیشنل ایوارڈ آپ کے ون کرتی ہیں جا کے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو یہ مصر اگر فلم نہیں بھیجے گا وہاں پر کس کا نقصان ہے اس کا اپنا نقصان ہے یہ تو لوگوں کی پروپرٹی ہوتا ہے یہ کسی سٹیٹ کی پروپرٹی نہیں ہوتا فن جو ہوتا ہے کوئی گا رہا ہے کوئی فلم بنا رہا ہے کوئی پرفارم کر رہا ہے لوگوں کے دو گھنٹوں کے لیے سی لوگوں کو ایک ریلیف مل رہا ہے اس سے تو اس کا فائدہ یہ انسانیت کو فائدہ ہے اس کا اب ڈیپلومیٹک ٹائز آپ کاٹ دیتے ہیں آپ ایئر ٹیریٹری اس کرنے سے منع کر دیتے ہیں سویل صاحب اس کے بعد پھر آپ فلمیں بھی ان تو کمپلیٹلی آئیسولیٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں قطر کو اس سے ملے گا کیا کیا اور ریٹیلیشن کا جاتا ہے سپرنگ کو جتنا دبائیں اتنا زیادہ وہ اچھلتا ہے کہیں قطر کو ریٹیلیشن کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے ہیں کہی اُلٹا نہ پڑ جائے تمام معاملہ دیکھئے قطر اور سعود عرب کے درمیان معاملہ سلج نہیں رہا مصر بائیکار تو اگرچہ اپ کے پہلے کر چکا ہے اب وہ اس معاملے کو جو قطر کے اوپر پریشر بیل کرنا ہے جو ان کی سٹیٹجی ہے یہ اس کا ایک ٹول ہے چونکہ قطر کی وہاں پہ اپنی کوئی فلم انڈسٹری ہے نہیں قطر کے لوگوں کو وہاں پہ مصر سے ہی وہاں پہ جو فلم انڈسٹری کا مصر کی فلم انڈسٹری تھی وہاں سے لوگوں کی تفریق کی سہولت مجسر ہوتی تھی اب یہ بیسیکلی اگرچہ مصر کو اتنا بڑا شاید اس بائیکارٹ سے کوئی نقصان نہ ہو لیکن وہ ایک میسیج دے رہے ہیں بیسیکلی جو ان کے اپنے جس اتحاد میں مصر نے سٹینڈ کر رہا ہے کہ ہم قطر کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور گریجلی ہم دیکھیں گے کہ ایروز اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو مشکلات اور بڑھیں گی تو قطر کی عوام کے لیے اور قطر کی گورنمنٹ کے لیے جیسے کہ حالات اور خرابوں مزید سعودی عرب ان کے دران ٹینشن بڑھے سعودی عرب کو قطر کو اور درمیان پاکستان نے پہلے کوشش کی تھی کوئیت نے کوشش کی تھی مسئلہ سجھانے کی ترکی نے بڑی افٹ کی اگر ان کی کافشے رنگ لے آئیں تو اس قسم کے اور اقدام نہیں ہوں گے ادروائز پھر باقی شعبوں کے اندر بھی مزید سختی ہوں گی ابھی تو سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی قطر کا محاصرہ نہیں کیا صرف قطع تعلقی کی ہے تو پھر شاید بعد میں بات محاصرے تک پہنچ جائے اور الٹی میٹلی حالات خراب ہوں گے اور نق اشتگردی کے خلاف اکھٹھے ہونے کے لیے اور آپس میں ہی بٹوارہ ہو گیا بٹ گیا بلکل کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو گئے وہ ویجن جو دیکھا تھا وہ ویجن بھی مٹی میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کو واپس ایک دفعہ ریورز گیر لگنا چاہیے تعلقات بہتر ہونے چاہیے تاکہ جو اصل دشمن ہے اس کی تشخیص کر کے اس کے حوالے سے اس کے خلاف لڑا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈ دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناسر